بسم اللہ الرحمن الرحیم فتر الخلائقہ بقدرته ونشر آحاب رحمته وواتدہ بالسخور میادان آرزه والصلاة والسلام والتقیت والاکرام علی النبی المکیی الامیی القرشی الحاشمی مولانا جد الحسن والحسین بالقور محمد اللہ علیہ وسلم سلوات پڑھے محمد ایدان محترم معذرت کے ساتھ کہ کافی وقت لگایا حاضر ہونے میں اور پروردگار کی بارگاہ میں شکر بھی عدا کرتا ہوں کہ اس نے یہ سعادت نصیب کی کہ آپ حضرات سے ہم کلام ہو وقت ذائق میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمہیدی مرحلے میں داخل ہو جاؤں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے ہیں ایک گروہ مسلمانوں کا ہے اور ایک گروہ مومنوں کا ہے مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا ہو ایمان اسلام سے ایک درجہ بالتر مقام کا نام ہے کہ جہاں پر انسان مسلمان ہوتا ہے اور پھر مومن بنتا ہے یعنی یہ جو کلام ہے وہ ہر ایرے غیر نتو خیرے سے نہیں ہے بلکہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ انسان انسان بنے چونکہ انسان کو بھی میسر نہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ہو دائرہ انسانیت میں آئے چونکہ وہ انسان جو کسی کا قتل کرنے لگ جاتا ہے کسی کو عذیت دینے لگتا ہے کسی کو گالی بکنے لگتا ہے کھڑے ہو کر کے اس کو انسان انسان نہیں کہتا کہتے ہیں یہ تو درندہ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان انسان بنے اور جب انسان بن گیا تو مسلمان بنے اور جب مسلمان ہو گیا تو اب ساہرین ایمان بنے اور اسی لئے قرآن مجید نے اس گروہ سے کہا جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے چکے ہیں تو کہا ہے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو تمہارے دلوں میں ایمان ابھی دا ہم اسلام لائیں تو ایمان لانا ایک بڑی بات ہے ہم آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور ایک فرہنگ ہے ایک تہذیب ہے تہذیب تشیعہ ہے اس کی بنیاد باقاعدہ معصومانہ ہاتھوں نے رکھی ہے کہ جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں مومنین حاضر ہیں اور مومنین ہیں یہ ساری چیزیں جہاں یہ ساری باتیں ہیں وہاں پر ایمان نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہے تو ایک تو تہذیب کی بات ہوگئی جو میں نے آپ سے کہا تہذیب یہ تہذیب کوئی معمولی تہذیب نہیں ہے بلکہ یہ وہ تہذیب ہے کہ جس کی بنیادیں معصومانہ ہاتھوں پر بھائی اس کو اگر صحیح ہو جائے تو بہتر ہے آچھا 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 اوپر کرنا ہے تو یہ ایک تہذیب کے بات ہے اور ہونا چاہیے اعلان یوں ہی ہونا چاہیے کہ مومنین تشریف لے آئیں اور سب مومن ہیں یقینا مومن ہیں انشاءاللہ لیکن آئی امہ نے ہمیں بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ میں یہ پہچانو کہ میں مومن ہوں یا مومن نہیں ہوں تو ہم تمہیں کچھ ایڈنٹیز دیتے ہیں کچھ خصوصیات دیتے ہیں کچھ باتیں دیتے ہیں جس کے ذریعے سے تم یہ پہچان سکتے ہو کہ میں مومن ہوں کہ مومن نہیں ہوں چونکہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کسی انسان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا محاسبہ کرے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ کہاں جائے گا ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے اور کر رہے ہیں دیکھیں ایک معاشرے کی بات ہوتی ہے جہاں عمر بالمعروف انہیت منکر ہوتا ہے لیکن اس کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تہذیب کا معاملہ آئے گا تو ہم سب کو کہیں گے مومن لیکن جب اپنی فرد کی بات آئے گی تو آئی امہ بتائیں گے کہ تم پہچانو تم ناپو کہ تم ہو کے نہیں ہوں چنانچہ ہمارے چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام میں بھرمائے کسی نے آگر کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کیسے جانے کہ ہم مومن ہیں ہم کیسے جانے کہ ہم بائیمان ہیں ہم کیسے جانے کہ ہم منزل ایمان پر قائم ہیں تو مولا نے فرمایا علامت المومن الخمس یاد رکھو مومن کی پانچ نشانیاں ہیں پانچ جگہوں پر انسان اپنے آپ کو ناپ کر کے اپنے آپ کو تول کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم منزل ایمان میں داخل ہیں یا منزل ایمان میں داخل نہیں ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں اور پھر ہمارا خطاب یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ہمی سے مخاطب ہے یہ ابھی فی الحال ہم سے مخاطب نہیں ہے کیا کہہ دا ہے بہت 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 بہ جب انسان خلوت میں تنہائی میں تقویٰ تیار کرے اللہ کا خوف کرے آپ دیکھیں قرآن مجید میں نب مقامات پر تقویٰ کی بات آئی ہے لیکن کمال تقویٰ یہ ہے میراج تقویٰ یہ ہے کہ انسان اکیلے میں اپنے پروردگار سے ڈرے جہاں تک جم کی بات ہوتی ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے ابھی کسی کی مجان نہیں ہے کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے کوئی موبائل نکالے گانا سننا چاہے تو چالیس آدمی اسے ٹوک دیں گے تمیز نہیں ہے یہ ایام یہ فرش یہ مقام یہ مکان تمہاری جررت کیسے ہوئی انسان کی مجال نہیں ہے انسان کی طاقت نہیں ہے انسان کے اندر اتنی جررت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے اسی لئے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تقویٰ اختیار کرے بلکہ فرمایا جو خلوت میں تقویٰ اختیار کرے نوجوان ہے کمپیوٹر کھلا ہوا ہے مناظر اس کے سامنے ہیں بےہودہ مناظر فہاش مناظر اس کے سامنے ہیں لیکن ادھر باپ داخل ہوا ادھر اس نے کمپیوٹر کا وہ جو صفہ تھا وہ اس نے منیمائز کر دیا اسے نیچے کر دیا باپ نہ دیکھنے پائے بھائی نہ دیکھنے پائے دوست نہ دیکھنے پائے طف ہے اس معاشرے پر افسوس ہے ان دوستوں پر جو چار دوست مل کر کے کوئی گناہ کر رہے ہو کوئی گانا سن رہے ہو کوئی سائٹ دیکھ رہے ہو فیس بک کا کوئی ایسا پیش دیکھ رہے ہو کہ جس کی ممانعات قرآن نے کی ہے جس کی ممانعات ایمہ نے کی ہے الورع فی الخلوة خلوة میں تنہائی میں جب کوئی نہ ہو اور انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ مومن بن رہا ہے چونکہ سب کے سامنے ڈرنا سب کے سامنے کوئی گناہ نہ کرنا یہ کوئی بڑا میعار نہیں ہے بلکہ اصل ایمان یہ ہے ورنہ کیا ہے شک کی تنہائی تھی تاریکی تھی سناٹا تھا سہرہ تھا ایک نوجوان نے ایک دو شیزہ کا پیچھا کیا وہ تیزی سے آگے بڑھی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بھاگتی چلی جا رہی ہے اور یہ اس کا پیچھا کرتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب یہ نزدیک تر ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے پلٹ کے کہا ہیا کرو شرم کرو تو وہ کہتا ہے کہ ہم کس سے شرم کریں لا یرانا اللہ الكواقب ہمیں ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں احساس کیا اس نوجوان نے کہا اس سے دو شیزہ سے کہ لا یرانا اللہ الكواقب ہمیں ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس عورت نے اس دو شیزہ نے پلٹ کر کے کہا فائین المکوکب اگر ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ستارہ بنانے والا کہاں ہے یہ بتا پروردگار ہے تنہائی میں ہو اکیلے میں ہو کہیں پر بھی ہو یاد رکھو کہ تمہیں پروردگار دیکھ رہا ہے اسی لئے فیلسوفِ اصر اللامہ تبا تبائی جو صاحبِ علمیزان ہیں تفسیرِ علمیزان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف سے پلٹا اور آخری مرتبہ یہ تھا کہ میں نجف گیا تھا اور اس کے بعد اب اس کے بعد امکان نہیں تھا کہ وہاں پہ پلٹ کر کے جاؤں گا تو میں اپنے استاد کی خدمت میں جو آیت اللہ قاضی تھے ان کی خدمت میں پہنچا اور ان سے کہا کہ اب یہ آخری ملاقات ہے اب اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے کوئی واس کر دیجئے تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو صرف ایک آیت نصیحت کے لیے کافی ہے کہا وہ کون سی آیت کہا یاد رکھنا علم تعلمن اللہ یرا کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ تمہیں پروردگار دیکھ رہا ہے علم تعلم لہذا میرے نوجوان بھائیوں میرے دوستوں یاد رکھو کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تمہارا بڑا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہ ہو کوئی مومن معاشرے میں سے کوئی مومن تمہارے ساتھ نہ ہو اکیلے تم جا رہے ہو کسی بس میں بیٹھ کر کے جا رہے ہو ٹرین میں سفر کر رہے ہو میٹروں میں سفر کہیں پر بھی جا رہے ہو کسی بھی عالم میں ہو گھر کی تنہائی میں ہو دروازہ بند ہو لیکن یاد رکھنا عالم تعلمن اللہ یرا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ تم کو پروردگار دیکھ رہا ہے عالم تعلمن اللہ کیا تمہیں نہیں مالو کہ پروردگار دیکھ رہا ہے امام نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ اس کی نمازیں دیکھو اس کے روزیں دیکھو اس کا حج دیکھو اس کا زکاة دیکھو اس کی مجلسیں دیکھو اس کا گریہ دیکھو نہیں امام جو شروع کرتے ہیں وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں الورع فی الخلوان یہ دیکھو کہ خلوت میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے تنہائی میں جاتا ہے تو اپنے پروردگار کا تقوی ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس کہ مولا دوسری چیز کیا ہے کہ دوسری چیز الحلم اند الغزب جب اس کو غصہ ہے تو وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ نہ میرے اندر بیان کرنے کی سکت ہے نہ آپ کے اندر الحمدللہ سننے کی سکت ہے اگر ایسا ہے خدا نخواستہ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے ایمان اسے کہتے ہیں الحلم اند الغزب جب وہ غزب کا وقت ہو جب اس کے پاس غصہ ہو تو وہ حلم کا مظاہرہ کرے وہ ذرا سی کوئی چیز خلاف میل ہو گئی خلاف خواہش ہو گئی خلاف امید ہو گئی اور انسان برہم ہو گیا بہت سارے اختلافات جو طلاق کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں وہ بس ایک ذرا سا نمک میں کھانے میں نمک کی تیزی کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں ادھر کھانے میں نمک تیز ہوا ادھر جناب شوہر کو غصہ آ گیا مزاد برہم ہو گیا بیوی ناراحت ہو گئی اختلاف کا بیج وہی سے کاش لگ گیا اختلاف کا بیج وہی سے بویا گیا وہی سے شروع ہو گیا مہمان آ گئے اس نے چاہا کہ وہ ذرف جس میں سالن ہے اسے کہیں پہ رکھ دے اور وہ جو جگ تھا پانی سے بھرا ہوا وہ لڑ گیا اور یہ برہم یہ غصہ ایسی مقامات پر ان کو ایسے حرکتیں کرنی ہوتی ہیں ذرا سی بات جو انسان کے امید کے خلاف ہو جاتی ہے انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا کہ اگر یہ برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے تمہارے اندر تو تم یاد رکھو کہ مومن نہیں ہوں اگر مومن ہو تو جب تمہیں غصہ آئے تو تمہیں معلوم ہو کہ تم کس کے بندے ہو جب تمہیں غصہ آئے تو تمہارے اندر حلم ہونا چاہیے بردباری ہونا چاہیے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جب انسان کہ کسی بات اس کے سامنے کوئی بات ایسی آ جائے کہ جس کی اسے امید نہ ہو اس کے خلاف محل ہو اس کے خلاف خواہش ہو اور انسان اپنے غصے کو قابو نہ کر سکے تو پھر ایسا انسان پروردگار کی نگاہ میں امام کے بقول مومن نہیں ہو سکتا چونکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے اسی لیے ہمارے درمیان جو امیر المومنین کا واقعہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جب قبضہ پا لیا دشمن پر اور دشمن نے غصہ دلایا تھوک کر کے تو مولا اتر گئے اور اتر کر کے ٹہلنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ رضاِ الٰہی میں میرا غصہ شامل ہو جائے مگر اللہ رہ حیبتِ علی کہ میرا مولا ٹہلنہ ہے مگر وحشتِ علی جو ہے وہ اب عمر کے سینے پہ سوار ہے اور وہ وہی پڑا ہوا ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کر کے اٹھ کر کے مولا کا جواب دے سکے مولا تو ٹہلنے ہیں مگر حیبتِ علی عمر کے کے اوپر غصہ ہو بہن کے اوپر غصہ ہو بیٹے کے اوپر بیٹی کسی کے اوپر بھی غصہ ہو الحلم حلم یاد رہنا چاہیے یہ یاد رہنا چاہیے کہ تم کس کے بندے ہو کیوں غصہ کر رہے ہو اگر پروردگار کے لیے کوئی تربیتی غصہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر ذرا سا خلافِ محل کی بات ہے خلافِ خواہش کی بات ہے خلافِ امید کی بات ہے تو اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے اگر مومن بننا ہے تو الحلم فی الغزب جب غصہ آئے تو حلم ہونا چاہیے کہ مولا تیسری چیز کیا ہے کہ تیسری چیز ہے الانفاق فی القلہ جب قلہ کا عالم ہو جب جیب میں پیسے نہ ہو اس وقت دینفاق کرنے سے باز نہیں آتا وہ میں جب بہت پیسہ ہو تو انسان بند مٹھیوں کے جھروکے سے کچھ پیسے گرا کر کے یہ سمجھے کہ ہم مومن ہو گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا مومن بننا ہے تو پھر الانفاق فی القلہ جب نہ ہو تو نکال کر کے دے ورنہ دیکھیں کہ منظر یہ ہے کہ ایک شخص آگر کے کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی میں آواز دیتا ہے یا رسول اللہ آج بہت بھوکا ہوں کھانے کے لیے نہیں ہے آج میرے پاس سونے کے لیے نہیں ہے کہا جاؤں رسول کے پاس بھی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا رسول نے کہا کوئی ہے مومنوں میں کوئی ہے میرے اصحاب میں جو اس شخص کی مدد کر سکے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا چونکہ وہ وقت قلت کا وقت تھا لیکن وہی مرد مہدان جو ہر میدان میں آگے نکلتا ہے وہ انفاق کے میدان میں بھی آنگے نکلتا ہے وہی امیر المومنین کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا اور پھر روایت کی فقریں یہ ہیں کہ لے کر کے گئے گھر پہ دقل باپ کیا شہزادی مہمان لے کر کے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ قیفیت میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ کیا ہے مولا کی صیرت کیا ہے مومنوں کی صیرت کیا ہے امیر المومنین کی صیرت آج ہم ڈرتے ہیں ایک مہمان لے جائیں بغیر بیوی کے اجازت کے فوراں پہلے بتانا چاہیے تھا دو دن پہلے ہم آنگے کرنی چاہیے دو دن پہلے بتائیے تیاری کرنے ہوتے گھر صاف کرنا یہ کرنا وہ کرنا ایسا ایسے ہی لے کر کے چلے لیکن شہزادی کے گھر پہ جو مولا کائنات مہمان لے کر کے آتے تھے وہ بغیر بتائے ہوئے شہزادی مہمان لے کر کے آئے ہوں کچھ ہے کھانے کے لیے تو شہزادی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ بچوں وہ کھلا سکیں تو مولا نے یہ بات اس کے مہمان کے سامنے نہیں ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے آپ محسوس کر رہے ہیں میرے نوجوان بھائی اکیلے میں یہ صحبت ہو رہی ہے اکیلے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو کہا کہ ہمارے پاس صرف بچوں کھلانے کے لیے تو امام نے جانتے ہیں کیا فقرہ کہا فقرہ کہا کہ ہم بچوں کو بھوکا سولا دیں گے ہم بچوں کو بھوکا سولا دیں گے ہم بھی بھوکے سو جائیں گے مگر مہمان کو کھانا کھلائیں وہ شخص کو کھانا کھلائیں گے الانفاق فلقلہ جب کچھ نہ ہو تو دیا جاتا ہے وہ واقع قرآنی کہ جو قرآن نے جس کی منظر کشی کی ہے کہ لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورہ جہاں پہ بات ہوئی ہے وہ دیکھیں تین دن مسلسل روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں اور انفاق کر رہے ہیں مسلسل کھلا رہے ہیں اور جب یہ مقام آتا ہے کہ انسان قلت میں بھی دیتا ہے تو دنیا پہچانتی ہے کہ کون ہے دینے والا دنیا ہم سے کہتی ہے کہ مولا کائنات کو کیسے سمجھ میں آ گیا جب ان کے پیر میں تیر گھز گیا تھا تیر گھز گیا تھا اور اسے نماز میں نکال لیا گیا تو ان کو کیسے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی درے مسجد پر کوئی فقیر ہے جو پیسے مانگ رہا ہے جو کچھ مانگ رہا ہے کیسے سمجھ میں آ گیا یہ ایک اشکال ہے ایک اعتراض ہے لوگوں کا اس کا جواب دیا ہے علماء نے لیکن اس سے پہلے تو یہ ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ صفحے اول میں درے مسجد سے ایک فقیر نے یہ دیکھا کیسے کہ انگلی ہل لئی ہے یہ کیسے دیکھا درے مسجد میں ہے اور صفحے اول میں کوئی نمازی حالت رکو میں انگلی ہلا رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انگوٹھی اتارنے کا اشارہ ہے تو یہ کیسے سمجھ میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق میں یہ شخص اتنا مشہور تھا کہ ہر ایک کو معلوم تھا ملے گا تو اسی سے ملے گا ہر ایک کو معلوم تھا کہ ملے گا تو اسی سے ملے گا اسی لئے شاعر نے کہا کیوں چلے آتے ہیں سائل ایک فاقہ کش کے گھر کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا اے روایت کے اسیروں لو درائت کی خبر نام کے تھے سب غنی حاجد روا کوئی نہ تھا سلوات پڑھ دے محمد وآلہ جب انسان قلت کے عالم میں ہو جب جیب میں پیسے نہ ہو تو انسان راہ خدا میں دے یہ ہے مومن کے پہچان اب میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی یہ تمہیدی چونکہ تمہیدی گفتگو ہے انشاءاللہ کل سے بیان آگے بڑھاؤں گا آج ہی کے دن اس چیپٹر کو کلوز کر دوں کہ فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں پانچ چیزوں کے ذریعے مومن کو پہچانا جا سکتا ہے پہلی چیز الورع فی الخلوہ میں بار بار اس لیے دوراتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں الورع فی الخلوہ تنہائی میں بھی پروردگار کا لحاظ رہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے کیا نہیں معلوم کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے دوسری چیز الحلم اندالغزب جب غصہ آئے تو حلم نہ بھولنا اور تیسری چیز الانفاق فی القلہ قلت کے عالم میں بھی انفاق کرنا نہ بھولنا راہ خدا میں دیر نہ بھولنا ایک اور بات ارز کرنا چاہتا تھا لیکن بہرحال وقت نہیں ہے میں آگے بڑھوں گا کہا چوتھی چیز کیا ہے مولا چوتھی چیز چوتھا چوتھی علامت کیا ہے کہ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب خوف کا عالم ہے تو بھی وہ سچ بولے ایسے تو سب سچ بولتے ہیں میں کہاں ہوں بارہ بنکی میں ہوں چھٹی محرم کی مجلس ہے وہ میں پہڑا ہوں میں نے آج یہ کھایا یہ پیا فلاں جہاں سے آیا یہ سارے لوگ اس طرح سے سچ بولتے لیکن جب انسان سوتا رہ جاتا ہے اور آفس دیر سے پہنچتا ہے اور وہاں سوال ہوتا ہے کہ کیوں لیٹ ہو گئے تو اب وہاں پہ خوف ہے کہ اب اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی سوتے رہ گئے تھے تو ابھی باس بگڑ جائے گا جو کوئی بھی ہے وہ بگڑ جائے گا اببہ کی طبیعت خراب تھی تو اممہ کی طبیعت خراب تھی تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا جب خوف کا وقت آئے تو سچ بولے اور یہ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے سب سے بڑا فریضہ جو اسلام کا ہے تشخص ہے اسلام کا وہ ہے السدق سچ بولے چونکہ جھوٹ نہ بولنا یہ ہر مذہب میں ہر مذہب سے کہاتا ہے جھوٹ مد بولو جھوٹ بولنا غلط ہے پاپ ہے اور یہ ساری چیزیں مگر اسلام اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے کہتا ہے جھوٹ بولنا تو حرام ہے مگر سچ بولنا واجب ہے سچ بولنا تمہارا فریضہ ہے چونکہ رسول اسلام کے بعد بہت سے لوگ تھے جو جھوٹ نہیں بولے مگر سچ بھی نہیں بولے بہت سے صحابی تھے بہت سے لوگ تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے مگر سچ بھی نہیں بولتے تھے چونکہ جب سچ بولا جاتا ہے تو ربزے کی وادیاں استقبال کرتی ہیں تب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تب زبانیں کٹی جاتی ہیں تب گردنیں کٹتی ہیں تو آسان نہیں ہے سچ بولنا جب سچ بولتا ہے تو خنجرے باطل آ کر کے سینے میں چبتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنا دم ہے تمہارے سینے میں تو انسان سچ بول کر کے بتاتا ہے اور اگر آپ سوچیں کہ یہ جو تھوڑے سے ہیں سچ بولنے والے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو کیا وہ سچائی جسے چھپایا جا رہا تھا وہ ہم تک پہنچتی مولا کہنات نے ایک جم سے سوال کیا کہ بتاؤ غدیر میں تم میں سے کون تھا لوگ بھرے ہوئے تھے بتاؤ غدیر میں تم میں سے کون تھا پچیس سال کے بعد سوال کر رہے ہیں مولا غدیر میں تم میں سے کون تھا کچھ لوگوں نے جواب دیا ادھر مولا میں تھا مولا میں تھا چار لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے سب سے مولا نے انہیں دیکھا کہ وہ غدیر میں آگے آگے تھے مولا نے دیکھا کہ تم لوگ نہیں تھے اور پھر مولا نے ایک شخص کا نام لیا انس ابن مالک اس سے کہا انس کیا تم بھی نہیں تھے کیا تمہیں یاد نہیں ہے وہ غدیر کا واقعہ یہ شخص بڑھا ہو چلا تھا اس نے کہا مولا اب کیا بتایا بہرحال میں بڑھا ہو چکا ہوں مجھے یاد نہیں رہ گیا تو مولا نے کہا کہ بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہرحال بزرگ ہو گئے ہو بھول سکتے ہو بھول جانا شریعت میں کوئی معاخضہ نہیں رہتا ہے لیکن اگر تم جان کر کے چھپا رہے ہو تو تمہیں ایک ایسی بیماری لگے گی جس کا علاج کبھی نہ ہو اور پھر روایت ہے تاریخ ہے کہ اس کو برس کا مرض مبتلا ہوا اور وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا اور لوگ جب اس سے پوچھتے تھے کہ کیسے کیا ہوا تو فوراں وہ کہتا تھا نفرین ابن ابو طالب سے یہ کہا علی نے میرے لئے بددعا کر دی جس کی وجہ سے یہ انجام الخوف السدق اندل خوف یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ تنہائی میں پروردگار کا لحاظ رہے پروردگار یاد رہے تنہائی میں تقوی کا پاس رہے دوسری چیز آپ کے سامنے الحلم اندل غزب جب غصہ آئے تو حلم و بردباری سے کام لینا ہے اور تیسری چیز الانفاق فی القلہ قلت کے وقت بھی قلت کے عالم میں بھی عالم غربت میں بھی انسان کچھ دینے سے باز نہ آئے خرچ کرنے سے باز نہ آئے یہ نہ کہا کہ ہمارے پاس خود ہی نہیں ہے ہم خمس کیسے نکالیں ہمارے پاس خود ہی نہیں ہے ہم صدقہ کیسے دیں ہمارے پاس خود ہی نہیں ہے ہم فلاں کو کیسے دیں نہیں جتنا ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے انسان غربت کے عالم میں بھی قلت کے عالم میں بھی دینے سے باز نہ آئے اور کہا کہ آخری چیز کیا ہے مولا وہ پانچویں چیز کیا ہے کہ پانچویں چیز السبرو اندل مسیبہ جب مسیبت پڑے تو انسان سبر کرے اور سبر کا مطلب کیا ہے سبر کا مطلب گریہ نہ کرنا نہیں ہے بلکہ سبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے پروردگار اگر تُو راضی ہے تو میں راضی ہوں اور یہ وہی چیز ہے جو کربلا کے میدان میں ہمیں بحرِ زخار کے مانند دکھائی دیتی ہے السبرو اندل مسیبہ کون کون سا سبر ہے کیسے کیسے سبر کے سمندر ہے کربلا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ماں کا سبر بہنوں کا سبر باپ کا سبر چچا کا سبر آپ دیکھیں کہ آج چھٹی محرم ہے نوجوان علی اکبر کے لیے ماتم کرنے کے لیے تیاریاں کر کے آئے ہیں نوجوان بہت تیاریاں کر کے آئے ہیں کہ آج علی اکبر پہ گریہ کرنا ہے یہ علی اکبر کون ہے زینب کی ڈھارس ہے علی اکبہ ہے میرانیس کہتے ہیں جب نوجوان پسر شہد دین سے جدا ہوا زخمی قمر سپہر بری سے جدا ہوا لخت جگر حسین حزی سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا دل داغ ہو گیا دلو جان بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا سبت رسول کا بیٹے کو لوگ گھر کا چراغ کہتے ہیں یا بنیت اقدم بیٹا جاؤ خدا حافظ و ناصر لیکن سب سے پہلے پھوپیوں سے اجازت لے لو عزیزوں آئے یہ کون ہے زینب یہ زینب وہی ہے جس نے علی اکبر کو کمسنی سے پالا ہے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے اپنے ساتھ لے کر کے رہتی تھی اتنا علی اکبر کو اپنے ساتھ رکھا ہے جناب زینب نے کہ مشہور ہے مدینے میں لوگ علی اکبر کو ابن زینب کہہ کر پکارتے تھے اسی لیے حسین نے کہا کہ پہلے بوپی سے اجازت لے لو بیٹا پھر اس کے بعد جانا عزیزوں آئے آ کر کے اجازت لی چونکہ رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم مگر حمید یہ کہتا ہے کہ میں دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر گرتا ہے سات مرتبہ خیمے کا پردہ گرا دل یہ کہتا ہے کہ جب اگبر نکلنا چاہتے ہوں گے تو زینب باہر ڈال دیتی ہوگی میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا جب اکبر رخصت ہونا چاہتے ہوں گے تو زینب پکڑ لیتی ہوگی سکینہ پکڑ لیتی ہوگی آواز دیتی ہوگی بھائیہ ایسے نہ جائیے میرا بابا تنہا رہ جائے گا عزیزو حمید یہ کہتا ہے کہ اکبر خیمے سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا بھرے گھر سے جیسے جنازہ نکلتا ویسے اکبر رخصت ہوئے اور آئے اور آکر کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے منظر سفہ کربلا پہ جب منظر تھا حسین پیچھے کھڑے ہوئے تھے اکبر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ پھر اکبر کو کچھ یاد آیا اکبر اترے آکر کے کان میں کچھ کہا اور کہنے کے بعد جیسے ہی اکبر ہٹے حسین چیخ کر کے روئے حسین نے گریہ کیا یہاں تک کہ اکبر واپس گھوڑے پہ جا کر کے بیٹھے اور جب منظر ہے حسین علی اکبر جب گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑے کو ایر لگائی گھوڑا ہلا عزیز و محسوس کریے گا بھوڑا باپ ہے جوان بیٹے کو مرنے کے لئے بھیج رہا ہے کیسی کیفیت ہوگی ادھر گھوڑا ہلا ادھر حسین نے بھی اپنی جگاز ایک جم بش کی ادھر گھوڑا آگے بڑھا حسین بھی آگے بڑھے گھوڑا کچھ تیز ہوا حسین بھی کچھ تیز ہوئے گھوڑا تیز ہسین بھی تیز سے بڑھے پوڑا باپ تھا زمین پہ آ کر گرا یاب نی یا محل ان محل بیٹا ذرا حسطہ چلو بیٹا ذرا حسطہ حسطہ جاؤ بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ بیٹا جب تک سامنا ہے باپ کو اپنی صورت دکھاتے رہو عزیز و زین در خیمہ سے آگے بڑی بھئی ایک بات بتا دی جیے کہا بھئی ایک بات بتاتے جائیے کہا بہن زین بات ہے کہا میں نے ابھی تک دیکھا آپ نے اتنے جنازے اٹھائے صبح سے اب تک جنازے اٹھا اٹھائے کر لہ رہے ہیں یہاں تک کے حضرت عباس سوہ زمانے کا دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے سے وسیعت کرتا ہے زمانے کا دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے سے وسیعت کرتا ہے اکبر اپنے باپ سے وسیعت کر کے گئے کہا بابا میرے جنادے کو میری ماں نہ دے گئے بھائے میری ماں برداشت نہ کر سکے گی بابا عزیزو اکبر رخصت ہوئے کیوں کہ رخصت ہوئے کیسا بیٹا تھا عزیزو آپ صرف دو باتوں سے اندازہ لگائیے کہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ علی اکبر چن چن کے نامی گرامی پہلوانوں کو مار رہے تھا بڑے بڑے پہلوانوں کو لڑنا آسان نہیں ہوتا ایک تشنہ جگر کے لیے ایک پیاسے کے لیے لڑنا آسان نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود مقتل یہ لکھتا ہے کہ چن چن کے بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑ رہے تھے بڑے پڑے پہلوانوں کو مار رہے تھے علماء یہ بتاتے ہیں اس لیے کہ اکبر کو معلوم تھا آخری شہید میں ہوں اب جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا اب جو بچے گا میرے بابا سے لڑے گا لہٰذا میں ہی یہ مرحلہ تیہ کرتا ہوا جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ اکبر نے جواد انداز سلام بھی بدل دیا اب تک جو جاتا تھا آواز دیتا تھا یا مولا ہو ادرکنی یا آقا ہو ادرکنی یا مولا ہو ادرکنی یا ما ہو ادرکنی مگر اکبر نے انداز بدل دیا یا بابا علیکم ان السلام علماء یہ بتاتے ہیں اکبر نے یہ انداز اس لیے اپنایا چونکہ اکبر جانتے تھے اب تک جو گیا حسین لاشے پہ گئے تو میں موجود تھا چچا موجود تھے مگر میں آخری ہوں اب اس کے بعد حسین کیسے آئیں گے کیوں کر میرا جنازہ اٹھائیں گے لہٰذا وردی بابا بس میرا آخری سلام کر شرور کرے مگر جوان بیٹے کے بعد تھی حسین کیسے رکھتے آگے بڑھے اینا ولدی اینا ولدی اینا علی اینا علی عزیزو ایک جگہ پر نیزہ پر زاروں کا مجمع دیکھا حسین شیر کے مانند آگے بڑھے وہ مجمع چھٹا عزیزو وہ منظر حسین نے دیکھا خلا میں ہنگاما تھا فرشتوں کی صفے گریہ کنا تھی حسین امتحان دے رہے تھے ہائے وہ باپ اٹھانا ہے جسے لاش پسر ہائے وہ وہ کہ تنہا تھا جب ایک تشنا جگر خاک اور خون میں غلطا تھا جب ایک رشت کمر ہچکیاں لیتا تھا فرزند تڑپتا تھا پیدر عزیزو سنوگے عزیزو سنوگے بیعت کیا کہی ہے شاعر نے ہچکیاں لیتا تھا ہچکیاں لیتا تھا فرزند تڑپتا تھا پیدر ہچکیاں لیتا تھا فرزند تڑپتا تھا پیدر ہچکیاں لیتا تھا فرزند تڑپتا تھا پیدر عرے رو کے کہتا تھا بیٹے سے کہتا تھا کہ اٹھو یہ زمیں جلتی ہے عرے اس طرح ساز نہ لو دل پہ چھوڑی جلتی ہے عزیزو اکبر کی ہچکیاں ہیں آخری ہچکی موت کے لیے رہے ہیں حسین امتحان دے رہے ہیں دیکھا ایک ایک انیچو بھی ہوئی ہے حسین نے گھٹنے تشت اس کربلا پہ ٹے کے آستی نے موڑی آتوں سے نیزے کی انی کو پکڑا یا علی کہ کے جو گیچا خون کا فوارہ جاری ہوا حسین نے مرسیہ پڑھا یا بنیہ الدنیا بادر کا لفا بیٹا تیرے بعد دنیا دیری ہو گئی سیالم اللذین ظلم ایمن پلی بیٹا